اسلام علیکم ناظرین و گرامی آج کی گفتگو میں ہم جس واقعہ کا ذکر کرنے جا رہے ہیں یہ امریکہ سے شائع ہونے والی ایک کتاب سے لیا گیا ہے اور اس واقعہ کی تصدیق لارڈ افرن کی ڈائری سے بھی کی جاتی ہے اور ان کے بعض عزیز و کارب بھی اس واقعہ کی تصدیق کرتے ہیں اس سے پہلے کہ میں ویڈیو کے بقیہ حصے کی جانب ہوں آپ سے ازارش ہے چینل مینی پیڈیا کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آنے پر لائک اور شیئر کریں مزید آنے والے ویڈیو سے اگھا رہنے کے لیے بیل آئیکن کا بٹن پرس کریں واقعہ کا آغاز آئرلینڈ سے ہوتا ہے جان لارڈ افرن اپنے دوست کے ہاں ٹھہرے ہوئے تھے اور چھٹیوں کے دن سیر و شکار میں گزارے تھے ایک دن وہ دن بھر کشتی کی سیر کے بعد تھکے ہوئے واپس گھر آئے اور کھانا کھاتے ہی سو گئے کچھ ہی لمحوں بعد اچانک ان کی آنکھ کھل گئی انہیں سمجھ نہیں آئی کہ ان کی آنکھ کیوں کھل گئی جبکہ سارا محور پر سکون تھا وہ کچھ دیکھ بال کے بعد دوبارہ سونے کی کوشش کرنے لگے لیکن اچانک ہی انہیں کھڑکی سے باہر ایک ڈراؤنی آواز سنائی تھی وہ کھڑکی کی طرف بڑے اور لیکن وہاں پر دیکھا تو کوئی نہیں تھا وہ حران کھڑے تھے کہ وہی چیخ پھر سنائی تھی اس بار یہ آواز بہت انچی تھی کہ وہ مارے ڈر کے اشل پڑے اور تکیہ کے نیچے سے پستوہ نکال کر باہر آئے باہر کوئی شئے نہیں تھی ہر طرف رات کا سنائٹہ تھا وہ باگ کے ادھر ادھر تلاش کرنے میں مصروف ہو گئے ایک درخت پر ان کی نظر پڑی جہاں ایک علو انہی کی اوپر نظر جمعہ بیٹھا ہوا تھا ایک لمحے کے لئے انہوں نے سوچا کہ کہیں وہ چیخ علو ہی کی نہ ہو علو نے گویا جیسے ان کی بات سن نہیں ہو یا ان کے خیالات پڑھنیے ہو اس نے زور سے چیخ مان دی تب لارڈ کو پتا چلا کہ اس چیخ میں اور جو چیخ انہوں نے پہلے سنی تھی اس میں بہت فرق ہے یقیناً وہ کوئی انسانی چیخ تھی وہ ایک مردبہ پھر ادھر ادھر دیکھنے لگے کہ اچانک انہیں سامنے کچھ فاصلے پر ایک سفید مسخ شدہ چیرہ نظر آیا جو ان کی طرف بڑھ رہا تھا اس کے ہاتھ تو نظر نہیں آ رہے تھے لارڈ پہلے تو ڈرے پھر حمد کرتے ہوئے اس چہرے کے پاس پہنچے اور اسے رکنے کا حکم دیا لیکن اس چہرے پر کچھ اثر نہ ہوا یہ ہولناک چہرہ ان کی طرف بھرتا چلا جا رہا تھا لارڈ نے پسٹول نکالی اور اسے گولی مارنے کا ارادہ کیا حیرت انگیز طور پر اس چہرے نے مسخ شدہ جو دراؤنا ساتھا اس نے اپنا رخ بدلنا شروع کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ان کے رو بڑو آنکھ کھڑا ہوا لارڈ کے ماتے پر پسینہ آنا شروع ہو گیا وہ اس ہولناک چہرے کی تیز آنکھوں کی تاب نہیں لاسکتے تھے لارڈ نے دنیا تو بہت دیکھی تھی لیکن اتنا خوفناک مسخ شدہ چہرہ انہوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا کوشش کے باوجود وہ اپنی اس سے نظریں نہ ہٹا سکے اچانک انہوں نے دیکھا کہ وہ چہرہ تحلیل ہونا شروع ہو چکا ہے اگلے ہی لمحے وہاں کچھ نہیں تھا ہیرے سے لارڈ کھڑے کے کھڑے رہ گئے انہوں نے اپنی ڈائری میں لکھا کہ انہیں کچھ بھی یاد نہیں کہ وہ وہاں کب تک کھڑے رہے اور اسی حالت میں منجمد کھڑے رہے اور کب تک کھڑے رہے یہاں تک کہ میزبان انہیں ڈونتا ہوا وہاں آ گیا میزبان کی آمد پر لارڈ نے انہیں سارا واقعہ سنایا میزبان نے بتایا کہ اس مکان میں پہلے تو ایسا کچھ نہیں ہوا اور نہ ہی ایسا مسک شدہ چہرہ پہلے کبھی دیکھا گیا ہے اور نہ اس کا کبھی تذکرہ سنا ہے لارڈ نے واپس آ کر یہ واقعہ اپنی ڈائری میں لکھ لیا ڈائری میں انہوں نے یہ فکرہ بھی لکھا کہ اس پر اسرار چہرے کو میں چاندنی میں بھی نہیں دیکھ سکتا تھا پھر بھی میرا خیال ہے کہ ایسا چہرہ تو مصر کے اجائب خانوں میں بھی نہیں ہوگا اس واقعے کا اگلا حصہ فرانس میں رونما ہوا جہاں بعد میں لارڈ سفیر تھے پیلس کے گرینڈ ہوتل میں ایک سفارتی اشائیہ دیا گیا کئی دوسرے سفیر اور دوسرے ممالک کے وزیر اور ان کے ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ وہاں پر تقریب میں مجود تھے ان دنوں برطانیہ سے فرانس کی خصوصی تعلقات بہت پیش نظر تھے برطانیہ سفیر کی عزت بھر چڑھ کر کی جاتی تھی لارڈ اپنے سیکٹری کے ساتھ لفٹ کے گیٹ پر سب سے آگے کھڑے تھے جس کے ذریعے سے انہوں نے دوسرے مہمانوں کو چھٹی منظر پر جانا تھا لفٹ کا گیٹ کھلا تھا اور لارڈ اندر جانے کے لیے قدم اٹھا رہے تھے کہ ان کا قدم وہاں پر اٹھا ہی رہ گیا لفٹ اپپریٹر وہی ہولناک چیرہ لیے کھڑا تھا جو انہوں نے آئرلینڈ کے باگ میں دیکھا تھا لارڈ افرین نے رخ بدلا اور ہوتل کے مینجر کے کمرے کی طرف گئے اور اس سے اس لفٹ اپریٹر کے بارے میں پوچھا مینجر نے بتایا یہ اپریٹر ہوتل کا ملازم نہیں ہے بلکہ ایک عارضی طور پر رکھا گیا شخص ہے اس سے پہلے کہ مزید بات ہو سکتی لفٹ کی طرف سے شور و غل کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں ایک آدمی بھاگتا ہوا گھوٹل کے مینجر کی طرف آیا اور اس نے بتایا کہ لفٹ اوپر جاتے ہوئے پانچویں منزل سے گر گئی ہے اور لفٹ اپریٹر مارا گیا ہے جبکہ کئی سفیر شدید زخمی ہو چکے ہیں یہ واقعہ تمام دنیا کے خبارات میں چھپا اور لارڈ ریفرین نے بھی بیان کر دیا جس پر حکومت نے پور اسرار اوپریٹر کے بارے میں تحقیقات شروع کر دی ہر ایک شخص سے اس بارے میں پوچھا گیا لیکن آج تک یہ سراغ نہیں مل سکا کہ وہ پور اسرار لفٹ اوپریٹر کون تھا اور کہوں سے آیا تھا کیا اس واقعے کی یہ تو جی ہو سکتی ہے کہ قدرت نے لارڈ ریفرین کو بچانے کے لیے ایک ترتیب استعمال کی ہو موسیقی موسیقی